اسلام علیکم میریمی زندلہ اکبر اور لیکٹورر آف بی ایس راڈیالوجی ٹکنالوجی ایٹ غزالی انسٹیٹیوٹ آف مینٹیکل سائنسیز اچھا تو آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے اناٹمی آف یوریٹرز یوریٹرز کی اناٹمی کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوریٹرز جو ہے یہ ہمارے پاس کون سے ریجن میں لائے کرتے ہیں ان کی لوگیشن اور ڈسکرپشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے اچھا سب سے پہلے ہم ان کی اناٹمی کی طرف جب آئیں گے تو یوریٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹو یوریٹرز ہیں یہ ہمارے پاس ایکسٹینٹ ہوئے ہیں ٹو کیڈنی سے ٹھیک ہے کیونکہ یوریٹرز ہمارے پاس ٹو ان نمبر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکسٹینٹ ہوتے ہیں فروم دے کیڈنی ٹو دے پوسٹیر سرفیس آف دے یورینی بلیڈر اور نیچے جا کے ہمارے پاس بلیڈر تک یہ ایکسٹینٹ ہوئے ہوتے ہیں اور یورین کی پیسج رہتے ہیں تو یہ یورین جو ہے ہمارے پاس کیڈنی سے یوریٹر کے ٹھو جب بلیڈر کی طرف جائے گا تو ہمارے پاس ان کا جو مسل کوٹ ہوگا اس میں ہمارے پاس پیسٹارٹک کنٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس لینڈ کی بات آ جائے تو یوریٹر میئرز اباؤو 10 انچیز یوریٹرز کی لینڈ جو ہے وہ ہے 10 انچیز مینز 25 سنٹی میٹر لگ اور اس میں 3 کنسٹرکشنز پریزنٹ ہوتی ہے فرز جو ہے اس میں ہے کہ we are the renal pelvis join the یوریٹر سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس renal pelvis کی بات آتی ہے renal pelvis جو ہے یہ ہمارے پاس join ہوا ہوتا ہے یوریٹر کے ساتھ اس ڈیگرام میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ریجن جو ہے تو اس کو ہم renal pelvis کہتے ہیں تو اس renal pelvis کے درو ہمارے پاس یہاں سے یوریٹرز یہ ہمارے پاس renal pelvis ہے اس renal pelvis سے یوریٹرز جو ہے آگے جا کے ایکسٹینڈ ہوئے ہوتے ہیں بلیڈر کی طرف تو یہ ہمارے پاس یوریٹرز ہے اچھا سیکنڈ ہمارے پاس ہے where it is kinkled as it crosses the pelvic brim pelvic brim جو ہے ہمارے پاس جو pelvic region ہے وہاں پر pelvic brim it is the edge of the pelvic inlet pelvic inlet جو ہے ہمارے پاس جو pelvic bones ہوتے ہیں ان کے inner surface کو کہتے ہیں ان میں جو ہے three surfaces ہوتی ہے pelvic brim کی ایک ہمارے پاس ہوتا ہے posteriorly ایک anteriorly اور ایک laterally posteriorly جو ہوتی ہے ان کی articulation ہوتی ہے sacral vertebra کے ساتھ تو sacral promontory بناتے ہیں anteriorly symphysis pubis ہوتا ہے اور lateral side پر ileo pectinial lines third ہے where it perses the bladder wall تو ureter آگے جا کے bladder کے ساتھ extend ہوتا ہے اور urine کی passage کرتا ہے اچھا اس diagram میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں urinary system کی anatomy کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو first ہمارے پاس آتا ہے aorta largest artery ہے ہمارے پاس body کی پھر vena keva ہے اور third one ہے renal artery renal artery جو ہے ہم آپ لوگ کو پتا ہے کہ renal artery is the branch of abdominal aorta and second one is renal vein تو renal artery جو ہے وہ دونوں ڈیبنیس کو blood supply دیتی ہے اور same as venous drainage جو ہے وہ renal vein کرواتا ہے تو two kidneys ہیں ہمارے body میں اور جو ureters ہیں mainly this is called the ureters یہ ہمارے پاس two in number ہوتے ہیں this is called ureters دو ureters ہوتے ہیں جو kidneys extend ہوتے ہیں اور bladder تک آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے کہ urine کی passage کرتے ہیں bladder تک اور bladder سے پھر یہ urethra کے through expelled out ہوتا ہے body سے ادھر اس ڈیاغرام میں آج جو آؤٹر covering ہوتی ہے کڈنی کی اس کو ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا ہے کہ جو آؤٹر covering ہوتی ہے کڈی کی اس کو کارٹکس کہتے ہیں اور انر میڈولا ہوتا ہے اور اس میں کچھ کالیس پریزنٹ ہوتی ہے اور نیفرون نیفرون جو ہے کڈنی کا کیونکہ ہمارے پاس یولین کی فورمیشن میں حیل دیتا ہے اور یہ اس کو یوریٹرز رینال پیلویس کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ رینال شیپ ایریا ہے دس 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 شیپ ایکس پیلویس اپپر اینڈ آف دا یوریٹر یوریٹر کی اینورٹمی کی طرف اگر آپ لوگ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس ہے یوریٹر یوریٹر ہے اور اینڈ دس کال رینال پیلویس یہ والا ریجن رینال پیلویس لے آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو رینال پیلویس یہ ہمارے پاس فنل شیپ ایریا ہے اور یہ اپر اینڈ آف یوریٹر اور اس کو ہم اپر اینڈ آف یوریٹر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یوریٹر یہاں سے ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے اور یوریٹر کا جو اپر اینڈ اپر سیرفیس ایریا ہے تو یہ آگے جا کے کس چیز میں ایکسٹینڈ ہوتا ہے رینال پیلویس میں میرے رینال پیلویس سے آگے جا کے ہمارے پاس یوریٹر ایکسٹینڈ آؤ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے کہ it lies within the hilum of the kidneys kidneys ہمارے پاس کبنی کا ادھر رینال آرٹری اور رینال وین کی پیسج ہوتی ہے تو hilum of the kidney میں رینال pelvis لائے کرتا ہے سیکنڈ the ureter emerge from the hilum of the kidney runs vertically downward vertically downward نیچے کی طرف یہ ہمارے پاس extend ہوتے ہیں behind the parietal peritonium adherent to the transverse process of the lumbar vertebrae اچھا transverse process of the lumbar vertebrae کی اگر بات آ جائے تو transverse process ہمارے پاس کیا ہے it is a small bony projection of the right and left side of each kidney sorry اگر transverse process کی بات آ جائے تو transverse process جو ہے یہ ہمارے پاس small bony projection of the right and left side of each vertebra ہر ایک vertebra کے right اور left side پر ہمارے پاس transverse process present ہوتے ہیں transverse process mainly اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں اچھا transverse process these are called the transverse process تو یہ ہمارے پاس transverse process ہے transverse process یہ ہمارے پاس vertebral vertebrae کی anatomی ہے اور vertebra کے یہ ہمارے پاس lateral sides ہیں these sides are called lateral sides تو یہ lateral sides ہیں اور lateral sides میں ہمارے پاس ایک bone projection ہوتی ہے جس کو ہم transverse process کہتے ہیں یہ transverse process جو ہے یہ ان کا function جو ہے تو یہ spine کے ساتھ ligaments اور muscles کی attachment میں help دیتے ہیں اور secondly ہمارے پاس thoracic spine کے ساتھ ribs کی articulation میں help دیتے ہیں یہ transverse process clear ہے اچھا پھر اس کے بعد آجاتی ہے blood supply کی تو blood supply میں جو ureter ureter جو ہے وہ 3 portion میں divide کیا گیا ہے ایک upper end ہمارے پاس ہے ایک middle portion and third one is pelvis تو جو ہمارے پاس upper end ہے upper end کی division جو ureter کی ہوتی ہے تو وہ kidney سے لے کر اس region یہ والا region جو ہے تو یہ upper end میں آتا ہے clear ہے اس کے بعد یہ والا region ہمارے پاس middle region میں آتا ہے اور اس کے بعد والا جو ہے تو یہ pelvic region میں آتا ہے clear ہے تو upper end جو ہمارے پاس ureter کا ہے اس کو renal artery blood supply دیتی ہے جیسے کہ kidneys کو blood supply دیتی ہے پھر جو middle portion ہے اس کو testicular اور ovarian arteries blood supply دیتی ہے اور اس کے علاوہ جو pelvic region میں ureter ہوتا ہے اس کو superior vesical artery blood supply دیتی ہے کلیر ہے venus drainage کی آج اگر ہمارے پاس پھر right ureter کی بات آ جائے تو right ureter جو ہے اس کے interiorly کون کون سے structures present ہوتے ہیں dudelum جو ہے small intestine terminal part of the ileum and the right quallic and ileo quallic vessels present ہوتی ہیں ان کے interiorly right testicular and ovarian vessels present ہوتے ہیں and the root of the mesentery of small intestine or small intestine کے mesentries present ہوتے ہیں mesentery کیا ہے mesentery are two leared folds of peritonium peritonium کے two leared folds ہیں جو connect کرتے ہیں part of the intestine کو connect کرتے ہیں to the posterior abdominal wall کے ساتھ simply clear ہے اس کے بعد posteriorly جو ہمارے پاس right uniter ہے اس کے right pozor muscle present ہوگا pozor muscle جو ہے یہ posterior abdominal wall کا muscle ہے اس کے علاوہ which separate it from the lumbar transverse process and the bifurcation of the right common elic artery اور پھر اس level پر ہمارے پاس bifurcate meaning divide ہوگی ہمارے پاس right common elic artery relation of the left ureter left ureter کی اگر بات آ جائے تو interiorly اس sigmoid colon ہوگا and sigmoid colon is the part of large intestine and sigmoid mesocolon sigmoid mesocolon کا کیا مطلب ہے means sigmoid colon کے آگے پیچھے ہمارے پاس mesentri کی passage ہوگی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو sigmoid mesocolon کہتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے meso mean mesentri کہ mesentri جو ہے یہ ہمارے پاس peritonium کے two ear ford ہیں جو انٹسٹائن کو posterior abdominal wall کے ساتھ attachment دیتے ہیں تو اس کو sigmoid mesocolon کہتے ہیں انٹسٹائن کی attachment کرتے ہیں posterior abdominal wall کے ساتھ semis left colic vessels and left testicular and ovarian vessels یہاں پر پیسنٹ ہوگی posteriorly left ureters کے left posoz muscle ہوگا جیسے ہمارے پاس right ureter پاس posoz muscle posterior abdominal wall کا مسل ہے and transverse process of lumbar vertebris یہ بھی ہمارے پاس پیسنٹ ہوگی اور transverse process جو ہے vertebris lateral sides پر پیسنٹ ہوتی ہے and bifurcation of the left common ilic artery present ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس transverse process کے inotony ہے جو کہ vertebris lateral sides پر پیسنٹ ہوتی ہے وینز کی بات آجائے جس سرہ ہمارے پاس renal artery سپیریئر vesicle artery ہے تو سپیریئر vesicle vein بھی ہوگی جو کہ venus drainage میں help ڈھینیج کی بات آجائے the lime drains to the lateral aortic lime nodes میں lymphatic drainage کریں گے اور ilic nodes میں nerve supply جو ہے تو renal artery nerve supply دے گی testicular اور ovarian arteries کے through nerve supply ہوگی and hypogastric plexus hypogastric plexus جو ہے یہ ہمارے پاس pelvic region میں ہوتی ہے لیکن یہ بھی ureters کو nerve supply میں help دیں گے کیونکہ ureters کا کچھ والا حصہ جو تھا جو third part میں آتا ہے pelvic region میں already یہاں پر ہم نے discuss کیا ہے کہ in the pelvic superior vesicle artery تو اسی assignment ہے level the following diagram of urinary system اس میں urinary system کی diagram کو level کر لہا ہے this is assignment اور any question اور comment تو پلیز mention کریں کمین کے ریجن میں thank you this is all about my topic اللہ حافظ